بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آر نولیج اوفیشل میں خوش آمدی آپ کا مزبان رو فہمند ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے جس میں ہم بات کریں گے سیٹرس سیڈلیس سیٹرس سیڈلیس ایسی یعنی سیٹرس کی اقسام ہے جس میں بیج نہیں ہوتا اس میں ہم بات کرنے لگے ہیں میکسیکین سیڈلیس لیمو یا میکسیکین سیڈلیس سیٹرس ہم سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو قسم ہے میکسیکین سیڈلیس یہ وسیع پاکستان میں وسیع علاقے پر کاشت ہو سکتی ہے کامیابی سے اس میں کوئی پرابلم نہیں یہ دیر سے لے کا سندھ تک آپ کامیابی سکس کے ساتھ کاشت کر سکتے ہیں اور پنجاب کا مکمل ایریا اس میں شامل ہے اور بلوچستان میں جو سندھ کے ساتھ ساتھ والے اضلاع ہیں وہاں پر اس کے کاشت بہ آسانی کی جا سکتی ہے یہ میکسیکین سیڈلیس لیمو ہے یہ یوریکا لیمن کی ایک قسم ہے اور اس کا تعلق بھی اسی خاندان سے ہے یعنی اس میں بھی یوریکا لیمن کی طرح اس کا پھل بھی گچھوں کی صورت میں لگتا ہے اور اس کی خوشبو نہایت امدہ ہے جس طرح دیسی لیمو کی شکنجوین بنتی ہے اس کی بھی شکنجی بنتی ہے یوریکا لیمن زیادہ تر انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے جو کہ سکویش اور اس طرح کی دوسرے کیچپو وغیرہ جو لیمو کے بنا جاتے ہیں اس میں انڈسٹری میں یوریکا لیمن سے بنا جاتا ہے اب مرحے یوریکا لیمن کی بھی بات ہوگی اب میکسیکن سیڈلیس کی بات ہو رہی ہے تو بے یہ ضروری ہے کہ ہمارا یہ جاننا کہ ہمیں یہ میکسیکن سیڈلیس لیمو جو ہے یہ کہاں سے ملے گا ایک تو کھٹی کے ساتھ اس کی گرافٹنگ کی جاتی ہے یعنی اس کو اگر ہم تیار کرتے ہیں جب تو اس کی دو قسمیں ہیں ایک ہے کہ ہم اس کو کھٹی کے ساتھ اس کی گرافٹنگ کر کے تیار کرتے ہیں اور دوسرا ہے کلم کے ذریعے سے کھٹی کے لیے جو ہم تیار کرتے ہیں پودے وہ کہاں لگیتے ہیں اور جو کلم کے ذریعے سے پودے تیار ہوتے ہیں وہ کہاں پہ کامیاب رہتے ہیں اب اس کا بھی جان لینا بہت ضروری ہے جو زمین زیادہ زرخیز نہیں ہوتی یعنی نہ مارجنل لینڈ ہے اور فصلیں زیادہ فیدہ جہاں پر نہیں دے رہی اس جگہ پر اگر ہم میکسیکن لیمو کی کاشت کریں گے یا میکسیکن سیٹرس کی کاشت کریں گے تو ہم کھٹی سے تیار کیے گیا پودے لگائیں گے کیونکہ کھٹی سے لگایا گیا پودے زیادہ ہارڈی ہوتے ہیں ہارڈی انگریش کے لفظ ہے اور ہردو میں اس کو ہم کہتے ہیں کہ سخت ہوتے ہیں اور وہاں زبردست سروائیو کر جاتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں اگر کٹنگ کے ذریعے سے اگایا گیا پودے کو اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو ان کو آپ زیادہ زرخیز زمینوں میں لگائیں اور خرچہ زیادہ ہوگا لیکن زبردست نتاج ملیں گے یعنی کٹنگ کے ذریعے سے جو پودے ہم اگاتے ہیں ان کو ہم زیادہ زرخیز زمینوں میں لگاتے ہیں تو وہاں کیونکہ یہ کٹنگ کے ذریعے سے تیار کیا گیا پودے تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں اس لیے کیونکہ ان کی جو ٹرانسپورٹیشن کا معاملہ ہے وہ آسانی سے ہو جاتا ہے ان کو مینج کرنا آسان ہوتا ہے بنسبت کھٹی کے ذریعے سے تیار کیا گیا پودے اور دوسرا اس میں یہ کوالٹی زیادہ بہتر ہوتی ہے کھٹی سے تیار کیا گیا پودوں کے نسبت اس لیے اس کا ریٹ تھوڑا سے زیادہ ہوتا ہے اور اس میں خرچ بھی ہمارا زیادہ آتا ہے لگانے کا جو کلم کے ذریعے سے پودے تیار کیا گیا اگر ان کو ہم خرید کے لگائیں گے تو زیادہ درخیز زمینوں میں اگر ہم لگائیں گے تو وہ ہمیرے جو نقصان کا خدچہ ناور زیرو پرسنٹ ہوئے آتا ہے کتنے پودے ہم ایک اکڑ میں لگائیں گے تو اس کا بھی جاننا بہت ضروری ہے اور کتار سے کتار اور پودوں سے پودوں کا فاصلہ کتنا رکھیں گے اس کا بھی جاننا بہت ضروری ہے جو پودے ہم کٹنگ سے تیار کیے گئے ہیں اگر وہ ہم پودے لگاتے ہیں تو ہم بارہ زرب بائیس کے فاصلے پر لگاتے ہیں یعنی پودے سے پودے کا فاصلہ بارہ فوٹ اور کتار سے کتار کا فاصلہ بائی فوٹ رکھا جاتا ہے اس طرح سے ہمارے ایک اکڑ میں ہمیں تین سو پودے درکار ہوں گے اور اس کے براقص دوسرا جو ہے جو کھٹی کے ذریعے سے تیار کیے گئے پودے ہیں اور گرافٹنگ کی وجہ سے جو کہ زیادہ سخت ہوتے ہیں ان کو آپ پندرہ زرب پندرہ اور اس سے اکڑ میں دو سو پودے درکار ہوتے ہیں پندرہ بائی پندرہ کا مطلب ہے کہ ہمارے کتار سے کتار کا فاصلہ بھی پندرہ فوٹ ہوگا اور پودے سے پودے کا فاصلہ بھی پندرہ ہی فوٹ ہوگا اس طرح سے ہمارے جو ایک اکڑ میں دو سو پودے درکار ہوتے ہیں یہ آپ کے لئے آپشن ہے دیر سے لے کر سندھ تک آپ لگا سکتے ہیں اور بلوچستان کے جو ازلا سندھ کے ساتھ ساتھ ہیں ان میں بھی آپ ان کو کامیابی کے ساتھ کاش کر سکتے ہیں چاہے وہ کھٹی کے ذریعے سے تیار کیے گئے پودے ہوں یا کٹنگ کے ذریعے سے تیار کیے گئے پودے ہوں سیڈلیس جو نیمو ہے اس کی بہت مارکیٹنگ ہے ماشاءاللہ بہت اچھے یعنی کیونکہ خوشبو ہے ارش کنجوین بہت خوبصور بنتی ہے اور اس میں جو خاص بات ہے سیڈلیس میکسیکن نیمو میں وہ یہ ہے کہ یہ سال میں دو مرتبہ پھل دیتے ہیں اب مرحلہ آتا ہے کہ ہم ان کو کب لگائیں گے سندھ میں کیونکہ ایک مہینہ پہلے کا آڈوانٹیج حاصل ہے اس کو آپ سندھ میں پندرہ جولائی سے اور بلوچستان کے ازلاع میں بھی پندرہ جولائی سے آخر ستمبر تک کاش کر سکتے ہیں لیکن جو بلائی پنجاب ہے اس اور کے پی کے میں ہم پندرہ جولائی سے ستمبر کے آخر تک اس کو بھی لگا سکتے ہیں اگر بارشیں ہوتی ہیں تو ہم اس سے پہلے بھی لگا سکتے ہیں جب بارشیں شروع ہو جائیں تو شروع جولائی سے بھی ہم لگا سکتے ہیں لگانے کے لیے جو آپ نے گڑے کو کھودنا ہے اس میں اوپر والی ایک فٹ والی مٹی اس کو آپ علیہدہ کر لیں گے اور اس کے بعد جو دوسری فٹ والی اور تیسرے فٹ والی جو مٹی ہے اس کو ہم علیہدہ کر دیں گے اب اس کو جب ہم گڑا کھودیں گے اور اس کی جو داگ بیل ہم نے کرنی ہے جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ پہلے جو کٹنگ والے پودے ہیں ان کو ہم بارہ ضرور بائیس کے ساتھ سے اور جو کھٹی والے پودے ہیں وہ پندرہ ضرور بندرہ سے جو ایک بات اور آپ ذہن شین کر لیں کہ اب یہ اپریل شروع ہونے لگا ہے ہو چکا ہے تقریباً اور اس میں یہ جولائی میں لگنے ہیں اس سے پہلے آپ زمین کو اچھی طرح سے ہموار کر لیں زمین کو ہموار کرنے کے بعد آپ کوشش کریں کہ کوئی سبز خاد والی فصلیں کاش کریں مثال کہ تو ہمارا گوارہ ہے جنتر ہے یا کوئی دوسری پھلی درج ناس جو اس میں نیٹروجن فکس ہوتی ہے خاص جیسے ہماری یہ کرابس ہے تیل درج ناس ہے سوہ بھی مگرہ تو اس سے یہ فیدہ ہوگا کہ ہماری زمین جو ہے اس میں نیٹروجن کی مقتار تھوڑا سی بہتر ہو جائے گی اور جب وہ فصل ڈیٹ سے دو فٹ کی ہو جائے گی تو ہم اس کے اوپر سے روٹر یا کلٹیویٹر یعنی ڈسک حل چلا کر اس کو زمین کے اندر میلچ کر دیں گے اور ہماری زمین کی جو خاصیت ہے وہ بہتر ہو جائے گی اور ساتھ ہی اگر ہم اے فی اے کردس ٹرالی گوبر کی بھی ڈال دیں اور اس کو اچھی طرح بکھے کے مکس کر دیں اوپر سے حل چلا دیں تو یہ بھی بہتر ہے اب میں آپ کو بتا چاہا تھا کہ تین فٹ گھڑا گہرہ اور تین فٹ چوڑا اور تین فٹ لمبا یعنی مقاب میٹر میں ہم ایک گھڑا کھو دیں گے تین ترین تین ضرب تین ضرب تین کا اس میں اوپر والی جو ایک فٹ والی مٹی ہے اس کو ہم علیہ دا کر لیں گے اور ایک فٹری والی مٹی ایک حصہ یعنی ایک بہتر تین حصہ یعنی ایک فٹ والا جو حصہ ہے وہ ہم بال والی مٹی حاصل کر کے وہ اس میں وہ حاصل کریں گے اگر ہمیں بال والی مٹی نہ ملے تو یہ ندی نالوں کی جو ریت والی مٹی ہوتی ہے ریت ہوتی ہے اس کو بھی ہم ملانے سے وہی نتحہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ایک فٹ بہتر تین حصہ بچ جاتا ہے وہ ہم اچھی طرح گلی سڑی گوبر والی خاد اس کو لیں گے اور یہ تینوں کو یعنی ایک فٹ اوپر والی مٹی ایک فٹ بھل والی مٹی اور ایک فٹ جو ہے گوبر والی اچھی گلی سڑی خاد ہم تینوں کو بہتر ہم مکس اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کے بعد گڑے کو بھر دیں گے گڑے کو عام زمین سے ہم پہنے سے چینج اوپر تک بھریں گے اور اس کے بعد پھر ہم پانی لگائیں گے تاکہ جو مٹی گڑوں میں بیٹھنی ہے بیٹھ جائے اور بعد میں ہم وہ جو مٹی نیچے بیٹھ جائے گی کمی بیشیہ اس کو برابر کر کے ہم پورا کر دیں گے اب وہ مٹی ہماری جو ہے پودہ لگانے کے لئے تیار ہے تو جیسے ہی اگر بارشیں ہوتی ہیں تو شوری جولائی میں اگر نہیں ہوتی ہیں تو آپ پندرہ جولائی کے بعد سے اس میں پودے لگا سکتے ہیں لیا کر اگر خود تیار کرنے ہیں تو پھر اس کے لئے کوئی تھوڑا زیادہ وقت ترکار ہوگا اور وہ پودے کس طرح سے تیار کیے جاتے ہیں میری سیٹرز کی پلی لسٹ میں وہ موجود ہیں کہ ہم نے کس طرح سے پودوں کی جو پنیری ہے وہ تیار کرنے ہوتی ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے اور یاد رکھیں کہ اس کو گوچھوں کی صورت میں پھل لگتا ہے اور جب پھل لگتا ہے تو اس کو پھل جو ہے وہ گرمیوں میں اور سردیوں میں لگتا ہے اکثر لوگ جو ہے وہ گرمیوں کا پھل کو ضائع کر دیتے ہیں پھول گرا دیتے ہیں کیونکہ اس میں تھوڑا سا کیڑوں مکوروں کا خطرہ اور پھل کی مکہ خطرہ ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو سردیوں میں پھل حاصل ہوتا ہے اس کا کوئی خرچ نہیں کرنا پڑتا لیکن گرمیوں میں جو پھل تیار کرتے ہیں اس کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اچھا ریٹ مل جاتا ہے اس کو امرود کی طرح جو پھل لگتا ہے سال میں دو دفعہ لگتا ہے ایک دفعہ گرمیوں میں اور دوسرا سردیوں میں اور پھل کی مکھی بھی اٹیک کرتی ہے تو پھل کی مکھی کا جو اٹیک ہے اس کو ہم سپریے کے بغیر بھی علاج کر سکتے ہیں سپریے کے ذریعے بھی علاج کر سکتے ہیں دونوں طریقوں کی جو کنٹرول ہے وہ میرے سیٹرس کی پلی لسٹ میں موجود ہے تفصیل کے ساتھ آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن مخصر سا ہم اس کا تعرف میں آپ کو پھر بھی کرا دیتا ہوں ایک تو یہ کرتے ہیں کہ ہم کنٹرول کے لیے ہم متھائل یوجینیال کے پھندے لگاتے ہیں جس میں فروٹ فلائی کے جو اتنے بھی میلز ہیں وہ اس کے اندر آکے پھنس جاتے ہیں اور اس میں کچھ چند کتر زہر کے بھی لگے ہوتے ہیں جس سے وہ آکر اوپر بیٹھتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں اور مادہ مکھیاں بلکل ہوائی انڈے فل میں دیتی ہیں لیکن اس میں سنڈیاں نہیں نکلتی کیونکہ وہ فرٹیلائز نہیں ہوا ہوتے یعنی ان کی جو منار اور مادہ کی ملاب نہیں ہوا ہوتا اور جس طرح یہ مرگیوں کے انڈے ہوتے ہیں ورولے انڈے جو مرگاں نہ ہو تو اس کے بعد بھی وہ انڈے دیتی ہیں لیکن اس میں سے وہ اچھے بچے نہیں نکلتے عموما ہم اسے ورولے انڈے ہوائی انڈے یا بغیر مرگوں کے انڈے کہتے ہیں جو کہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتے اسی طرح یہ مکھیاں بھی بعد میں انڈے دیتی ہیں لیکن وہ ان میں سے سنڈیاں نہیں بنتی اس سے ہمارے فل کی کوالٹی خراب نہیں ہوتی اور ہمارے فل کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور دوسرا طریقہ ہے جو ہم سپریے کرتے ہیں اوپر ٹرائی کلورو فارم کا میں سپریے کرتا ہوں اپنے سیٹرس کی گھاڑے میں جب کبھی مجھے خطرہ محسوس ہو روٹ فلائی کا اور اسی طرح جو ہے جو پودے بالغ پودوں سے لی گئی ہوں یعنی جو اب ہم مئی جو پھل مئی جون میں پک جاتا ہے تو اس وقت اس مال بھی بڑھ جاتا ہے لیکن ہم نے ان کے جو ہے نا الڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے دونوں پھل لینے ہوتے ہیں امرود پچھلے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ گرمیوں میں پھل نہیں لیتے اور سردیوں میں جو پھل لیتے ہیں تو ہم نے ان کے الڈ کرنا ہے یعنی ہم نے گرمیوں میں بھی پھل لینا ہے اور سردیوں میں دل چاہے تو لے لیں دل چاہے تو نہ لیں نہ لیں گے تو آپ کی پودوں کی نیوٹریشن جو ہے وہ برقرار رہے گی اس طرح وہ جنوری فروری اور مارچ میں جو پھول نکالیں گے اسے وہ زیادہ پھل دیں گے اور وہ ان کی نیٹریشن برقرار ہوگی تو وہ اچھا پھل دینے کے کامیاب ہو گئے ہیں اور جو پودے بالک پودوں سے لی گئی ہوں وہ ایک سال بعد پھل دینے شروع کر دیتے ہیں یعنی جو کٹنگ ہم لگاتے ہیں وہ بالک پودوں سے اگر ہم لیں گے تو وہ ایک سال کے بعد پھل دینے شروع کر دیتے ہیں لیکن جو برپور پھل ہوتا ہے وہ تین سال کے بعد ہی لینے شروع کرتا ہے اسی طرح گرفٹنگ کے ذریعے سے بھی پودے جو تیار ہوتے ہیں وہ تین سال کے بعد ہی برپور پھل دیتے ہیں اب سوال آتا ہے کہ یہ میکسیکن جو سیڈلیس لیمو ہے یہ ایک پودا کتنا پھل اٹھا لیتا ہے یعنی کتنا پھل ہمیں دیتے ہیں میکسیکن سیڈلیس لیمو جو ہے یہ چالیس کلو گرام تک پھل دینے کی قابلیت رکھتا ہے یعنی ایک پودے سے آپ چالیس کلو گرام تک سیڈلیس لیمن حاصل کر سکتے ہیں لیکن ایک بات کو بھولنا نہیں کہ دسمبر میں جو اچھی گلی سڑی خاد ہے وہ ہم ضرور ڈالیں گے یعنی ایک جتنے بھی پھل دار میں آپ کو ایک تفصیل کے ساتھ بتا دوں کہ ہمارے جتنے بھی پھل دار رکھتے ہیں جس میں سیٹرس کی جتنی بھی کلاسز ہیں امروز ہے سیب ہے ناشپاتی ہے انگور ہے کجور ہے اور بھی جتنے بھی آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں لکاٹ ہیں بدھام ہیں انار ہیں علو بخارہ ہے خوبانی ہے جتنے بھی قسم کے پھل در پودے ہیں ان کو اگر آپ نومبر دسمبر میں اچھی گری سڑی گوبر کی خاد وہ ان کی عمر کے حساب سے اگر آپ ڈالتے ہیں تو آپ کا پودے جو بربور پھل اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی عمر کے لحاظ سے جو ہے سیٹرس کی جو عمر کی لحاظ سے یعنی لیمو کی کنو مالٹا مسمی جتنی بھی سیٹرس کی کلاسز ہیں ان کی عمر کے لحاظ سے جو خاد ہے یعنی سیٹرس میں وہ کتنی خاد ڈالنی ہے وہ میری سیٹرس کی پلیلسٹ میں موجود ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح گاوہ کی یعنی عمروز کی جو جو جتنی بھی اس کے پودے عمر کے لحاظ سے خاد کی دستیابی ہے اور گوبر باری خاد ان میں کتنی ڈالنی ہے اسی طرح کھجور کی اور عام کی وہ بھی میری سیٹرس کی پلیلسٹ میں گاوہ کی پلیلسٹ میں پیچ کی یادو کی پلیلسٹ میں کھجور کی پلیلسٹ میں موجود ہے جبکہ عام کی اس کے پلیلسٹ نہیں بنی تو وہ بھی ان شرعہ نقریب بن جائے گی تو اس کو آپ ویسے میرے چینل سے جا کے دیکھ سکتے ہیں اور جو سرگودہ میں اس کی جو عمر ہے یعنی جو سرگودہ میں میکسیکن سیلس جو کاش کی گئے ہیں ماشاءاللہ چالیس سال سے بھی بڑے ایک پودے ہیں اور ابھی تک بھرپور پھل لے رہے ہیں یعنی اس کی عمر کافی ہے یعنی اس کو آپ جب جتنا چاہیں گے اس وقت تک اس کو آپ چلا کر اس سے اچھی بھرپور پیداوار لے سکتے ہیں لیکن اس میں ایک مسئلہ آ رہا ہے وہ ہے کہ جب اس کا پھل تیار ہوتا ہے تو اس وقت کافی گرمی ہوتی ہے اس لیے اس کا رنگ سبز ہوتا ہے اس لیے ریٹ کم ملتا ہے کیونکہ سیٹرس کی جتنی بھی اقسام ہیں ان کے رنگ بدلنے کے لیے موسم کا ٹھنڈا ہونا بہت ضروری ہے یعنی ٹھنڈا موسم میں ان کا رنگ صحیح بدلتا ہے تو اس کو اچھے ادام لینے کے لیے جس طرح ہم عام میں وہ اس میں مثالہ استعمال کرتے ہیں جس کا نام ہے کیلشیم کاربائٹ کیلشیم کاربائٹ جو ہے تھوڑی سی مقدار میں اگر ہم چوتی سے چھتی گھنٹے کے لیے اس میں لگا کر رکھتے ہیں جس طرح عام کو لگا کر رکھتے ہیں تو تو اس کا سبز رنگ پیلا ہو جائے گا اور اس کا اچھا ریٹ ہمیں ملے گا یہ پیلا ہونے کے ساتھ اس کی جلد بھی تھوڑی سی نرم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا بہت اچھا ریٹ ملتا ہے ویسے تو پہلے ہی اس میں رس کافی ہوتا ہے لیکن رنگ سبز ہونے کی وجہ سے اس کو ریٹ کم ملتا ہے تو وہ یہ ہمگر کام کریں گے کہ کلشم کاربائٹ کو اگر تھوڑا سا لگا دیں تو اس کی جلد بھی نرم ملہم ہو جائے گی اور رنگ بھی پیلا ہو جائے گا اور ان کو آپ لیتے وقتیں بہت ہی احتیاط سے کام لیں کہ کسی پر امید نرسری والے سے آپ لے سکتے ہیں دیسے میں آپ کو ایک نمبر بتا دیتا ہوں جو کہ گوجر خان میں ہے اشفاق احمد کی نرسری میں کافی کٹنگ والے ایک سو پچاس رپے کے اور کھٹی والے ایک سو بیس رپے کے بہت دستیاب ہیں تو میں آپ کے لوگوں کے دوستوں کی سہولت کے لیے نمبر بتا رہا ہوں ورنہ مجھے اس سے کوئی یعنی فائدہ نہیں ہے یعنی کوئی نقصان ہے بلکہ میرا جو پروگرام ہے وہ بھی آپ کے بھائیوں کی فائدے کیلئے ہی بنانے کی کوشش کرتا ہوں آپ نمبر لکھ لیں 0333 518 3564 یہ اس کا یو فون کا ہے اور دوسرا ہے 0344 5313 625 یہ اس کا ٹیل نار کا نمبر ہے یہ اس کے ساتھ جو ہے ہمارا پروگرام تو ہوں کو پہنچتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو سیڈلیس لیمو یعنی میکسیکن سیڈلیس لیمو کے مطلق تمام ملومات مل چکی ہوں گی اور اس کے مطلق آپ بہت کچھ سیڈ چکی ہوں گے اس کے ساتھ ہمارا پروگرام تم کو پہنچا اپنی دعا میں یاد رکھی گا پاکستان زندہ باد السلام علیکم